بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیٹ ہے اس سے پہلے کہ سیٹ کو میں ڈیفائن کروں اور اس کی ڈیفنیشن کو ایکسپلین کروں یا پھر اس کی ڈیفنیشن اس طرح لکھوں جس طرح بکس میں لکھی گئی ہے میں سیٹ کو رف انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر میں نے ایک سیٹ لکھا ہوا ہے اس سیٹ کا نام اے ہے اور اس سیٹ کو کرلی بریکٹ سے سٹارٹ کیا گیا اور اس سیٹ کو کرلی بریکٹ پر انڈ کیا گیا اور سیٹ کے اندر 1,2,3,4 لکھا گیا تو یہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ سیٹ کا جو بھی نام ہوگا وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے آئے گا اگر A ہے تو بھی کیپٹل B ہے تو بھی کیپٹل C ہے تو بھی کیپٹل اگر آپ ایک سیٹ F بنانا چاہتے ہیں تو سیٹ کا نام آپ کیپٹل F سے لکھیں گے small f سیٹ کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہوگا یہاں پر میرے پاس ایک سیٹ ہے اس سیٹ کا نام A ہے جو کہ کیپٹل لکھا گیا اور یہ سیٹ کرلی بریکٹ سے سٹارٹ ہوا یہ سیٹ کرلی بریکٹ پر انڈ ہوا سیٹ ہمیشہ کرلی بریکٹ سے سٹارٹ ہوتا اور کرلی بریکٹ پر ہی انڈ ہوتا ہے سیٹ کے اندر جو کچھ بھی موجود ہیں وہ سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں اس سیٹ کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں پہلا ایلیمنٹ 1 دوسرا ایلیمنٹ 2 تیسا ایلیمنٹ 3 اور چوتھا ایلیمنٹ 4 یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے سیٹ کا نام ہمیشہ capital letter سے ہوگا یہاں پر B ہے تو capital سیٹ کو curly bracket سے start کیا جائے گا سیٹ کو curly bracket پر end کیا جائے گا اور سیٹ کے اندر جو کچھ بھی موجود ہوگا وہ سیٹ کے elements ہیں یہاں پر سیٹ کے element ہیں A, B, C and D لیکن notable thing is that اگر سیٹ کا نام آئے گا تو capital letters آئے گا لیکن اگر وہی alphabet سیٹ کے element کے طور پر آئے گا تو وہ small آئے گا یعنی اگر B سیٹ کا element بنے گا تو small بنے گا سیٹ کے element small A, small B, small C, small D so on z تک تمام ہی small alphabet آئیں گے لیکن سیٹ کے نام ہمیشہ capital alphabet آئیں گے اب تک ام نے define کیا سیٹ کو curly bracket سے start کیا جاتا ہے curly bracket پر end کیا جاتا ہے سیٹ کے اندر جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے وہ اس کے element سے سیٹ کا نام ہمیشہ capital letters آئے گا لیکن اگر وہی letter سیٹ کے element کے طور پر آئے گا تو وہ small آئے گا اب میں سیٹ کو define کرتا ہوں set is a collection of elements سیٹ جو ہے elements کی collection ہے elements کچھ بھی ہو سکتے ہیں players کے نام ہو سکتے ہیں seasons کے نام ہو سکتے ہیں pets کے نام ہو سکتے ہیں کسی country کے cities کے نام ہو سکتے ہیں یہ بھی elements ہیں اور دنیا میں جتنی بھی countries ہیں ان کے نام ہو سکتے ہیں میں یہاں پر کچھ سیٹ لکھ رہا ہوں first one set ہے set of three pets set of three pets یعنی کہ جو pets ہم گھر میں پال لیتے ہیں جو کچھ ہم گھر میں پالتے ہیں cat, dog and goat three pets ہو گئے cat بھی pet ہے dog بھی pet ہے اور goat پہت ہے اس set کے جو element ہے set کو curly bracket سے start کیا set کو curly bracket پہ end کیا set کے element ہے cat, dog اور goat یہ بنتا ہے set of pets یہاں پر set کے جو elements ہیں وہ pets ہیں میں نے کہا تھا set کے elements کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک اور set بناتے ہیں set of three games cricket, hockey and football یہ ایک set بنا دیا میں نے اور یہاں پر set کے جو elements ہیں وہ games ہیں یہاں پر set کے جو elements ہیں وہ natural number ہیں it means that elements کچھ بھی ہو سکتے ہیں elements pets بھی ہو سکتے ہیں game بھی ہو سکتے ہیں solar system میں جتنے بھی planets ہیں اس کا بھی ایک set بنایا جا سکتا ہے it means that set is a collection of elements these elements are یہ element ان کی requirement ہے these elements are distinct یہ element distinct ہونے چاہیے یعنی کہ یہ element دوبارہ repeat نہیں ہونے چاہیے ایک element جو ایک دفعہ آ گیا اس element کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے میں نے یہاں پر ایک set لکھا تھا for example میں یہاں پر ایک set لکھا a is a set اور curly bracket start کیا curly bracket band کیا اس set کے element ہے one, one, two and three یہاں پر one repeat ہو چکا ہے one کو ایک دفعہ آنا تھا one ایک دفعہ اور آ گیا one repeat ہوا اس کا مطلب یہ set نہیں ہے set کے جو element ہے وہ distinct ہونے چاہیے set کے element repeat نہیں ہونے چاہیے پہلی condition second condition ہے set کے جو element سے well define ہونے چاہیے set کے element well define ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی set بنائیں گے وہ ایک ہی طرح کے element استعمال کریں گے for example جب ہم نے set بنایا set of four natural number تو سب one, two, three, four پہلے چار natural number یہ ہے دنیا میں جو بھی لوگ set بنائیں گے one, two, three, four ہی لکھیں گے پہلے چار natural number لیکن اگر میرے پاس کچھ students ہیں اکرم, اسلم اور وکار میں کہتا ہوں ان تین student میں سے دو students کا آپ نے set بنانا ہے اور وہ students ایسے ہونے چاہیے جو بہادر ہیں ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں اکرم اسلم بہادر ہو ہو سکتا ہے میرے نظر میں اکرم اور وکار بہادر ہو ہو سکتا ہے کسی اور کے نظر میں اسلم اور وکار بہادر ہو تو کون define کرے گا کہ بہادر کون ہے ڈرپو کون ہے نارمل ہی ہمارے نظر میں کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے نظر میں وہ بزدل ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے ہیرو ہیں وہ ہندوستان لوگ کے ہیرو نہیں ہیں جو ہندوستان کے ہیرو ہیں ان پہ ہمستے ہیں گاندی وغیرہ پہ یہ میں نے کہا ہے example کو طور پہ تو اگر کوئی ہندو سن رہا تو اسے دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نارمل ہے نیچرل ہے set کے elements distinct ہونے چاہیے اور set کے element well defined ہونے چاہیے it means there's set set is a collection of elements these elements are distinct and these elements are well defined finally جو بک میں set کی definition ہے وہ کچھ اس طرح سے set is a collection of distinct and well defined objects یا well defined elements یعنی set ایک collection ہے elements کا اور وہ element distinct ہے اور وہ element well defined بھی ہے